نمشکار دوستو میں ہوں عجید چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں میں تروں آزم بات کرنے والے بہت زیادہ مہتپون ٹوپک کے بارے میں اور وہ ہے سامانے ویگیان جنرل سائنس میلہ سپروائزر کا ایکزام ہے ابھی سامنے رپیسی فرسٹ گریٹ کا ایکزام ہوگا اس کے علاوہ جو بھی ایسے ایکزام جن میں جنرل سائنس آتی ہے ان سبی کے لیے یہ ویڈیو بہت مہتپون ہے تو سورو سے علاوہ تک پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا دیکھیں ابھی جو مہلہ سپروائزر کا ایکزام ہے اس میں ایک سو اسی کیسن میں سے تیس کیسن ڈاریکٹ جنرل سائنس کے ہیں آرپیسی فرسٹ گریٹ کا جو فرسٹ پیپر ہے جی کے والا جو سبھی کے لیے سمان روپ سے کومن ہے فرسٹ گریٹ کے ودیارتیوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی آپشن سبجیکٹ کے ہو ان کے لیے بہت مہتپون رول ہے اس کا اس کیترکت باقی ایکزام میں بھی ہے تو اس میں کس حساب سے ہم تیاری کریں کہ اگر بیس کیسن بھی آتے ہیں تو سولہ سترہ کیسن ہم جنرل سائنس میں صحیح کر سکیں اور یہ بلکل سمبھو ہے ہینڈڈ پرسنٹ پوسیبل ہیں مین چیز اس میں سمجھنے کی کیا ہے آج اس کے بارے ہم بات کریں گے بکس کون سی پڑھیں تو سورو سے لاشت تک پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گا اس سے پہلے دیکھیں گا میں نے انڈین ہیشٹری کا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ششن آگ ونس اور نند ونس کا تو بہت مہتپون ویڈیو ہے ہیشٹری کی جو ساری ہر ویڈیو اس کا سیری سے چل رہا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں گا دیکھیں سب سے پہلے جنرل سائنس کے اندر آپ ایک ورڈ دیکھیں گا کیا ہے جنرل یعنی آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ سے ویڈیان کیلئے کوئی گیارویں باروی جو ککشہ ہے ان کے نولیج کی بات نہیں کر رہا وہ نہ ہی کوئی بی ایسی کے نولیج کی بات کر رہا ہے اسے مطلب ہے جنرل سائنس سے یعنی سامانی ویڈیان ہمارے بھوجن میں ویٹامین کون سے ہیں پروٹین کون سے ہیں مانو رو کون کون سے ہیں کس پرکار سے ہوتے ہیں ان کے سورس کیا ہیں جیسے ہمارا جو ہارمونس وغیرہ ہیں یہ بلٹ گروپ ہیں کون دے سکتا ہے گراہی کون سا ہے اور نیگیٹیو کس کو دے سکتا ہے سرو گراہی کون سا ہے جو کی سب سے بلٹ گروپ جو ہے وہ لے سکتا ہے مانو شریر کے جتنے بھی انگ ہیں بیبین ان سب کے بارے میں نولیج چاہیے ہمیں بیسیگ بیسیگ جو جنرل نولیج ہے جو جنرل سائنس کی بات کرتا ہے آپ سے کسی وششٹی کرن کسی بھی وشے کی اس میں کسی بھی ٹوپی کی بات نہیں کرتا ہوں بارویں بارویں کی جو کتابیں ہیں وہ کبھی اس میں استعمال نہیں کرنی ہے آپ کو تھوڑا سا سائنس کا مشکل لگنے کا کارن یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو جو بھی یہ میٹر ہے یہ سامنے ہمارے دیکھتا نہیں ہے جیسے اگر میں ہسٹری پڑھا ہوں تو اس میں آپ کو کہوں کہ رانہ سانگا رانہ یہ مہارانہ پرتاب رانہ کونبہ وہ ایسے دیکھتے تھے ایسے تھے تو آپ اپنے مائنڈ میں ان کی ایک ایک کلپنا کر سکتے ہیں لیکن اگر میں سائنس میں کہوں کہ رانہ سانگا یود کرنے سے پہلے یہ ویٹامین اے کھا کے جاتے تھے ویٹامین بی کھاتے تھے تو وہ آپ کو نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ چیزیں دیکھتی نہیں ہیں تو تھوڑا سے اس لئے دیکھت ہوتی ہے باقی بہت آسان سبجیکٹ آئی ہے سب سے پہلے بکس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو بکس کون سی پڑھنی ہے تو مادمک شکشہ بورڈ کی جو ہے راستان بورڈ کی سکھ سے ٹین تک کی کلاس کی کتابیں آتی ہیں وہ بھی اگر آپ نے اچھے سے پڑھ لی تو ان کے علاوہ کس بھی پڑھنے کی آوشکتہ نہیں ہے مادمک شکشہ بورڈ کی سکھ سے ٹین تک کی جو راستان بورڈ کی کتابیں ہیں سامانے ویجیان کی اس کے ترکت اگر آپ اور زیادہ ایکشرا پڑھنے میں انٹیشٹ رکھتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ کتابیں پڑھ لی اب اور پڑھنی چاہے تو اس کے اطیق لوسینٹ کی ایک سامانے گیان کی آتی ہے ایک سامانے ویجیان کی ہے بہت زیادہ ڈیٹیلیں پڑھنا چاہیں تو پھر آپ یہ سامانے ویجیان وال لے سکتے ہیں باقی جو سامانے گیان کی آتی ہے اس میں لگ بگ جو لاشٹ کیا 40% پارٹ ہے وہ سائنس کا ہی ہے تو وہ بھی سفیشنٹ ہے ایکزام کے ایکوڈنگ دیکھیں جو جنرل سائنس کے ایکوڈنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیوشن ایکزام میں ہمیسے کس پرکار سے آتے ہیں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں تین پرکار کی کیوشنٹ بڑھتے ہیں بوتیکی سے رسائن سے اور جیو ویجیان سے تینوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ابھی ایک دو دن کے اندر ہی ان کے ویڈیو بنانا میں اسٹارٹ کروں گا کیونکہ سپروائزر اور فرسٹ گیٹ دونوں میں ہی ان کا اہم رول ہے اور سب ہی کے لئے سماندروپ سے اپیو بھی ہیں سب سے زیادہ ان میں سے کیوشن آئیں گے دیکھیں اگر بیس کیوشنٹ آتے ہیں تو ان بیس کیوشنٹ میں سے سکسٹی پرسینٹ جو پارٹ ہے وہ ہمیسا اس جیو ویجیان والے پوشنٹ میں سے رہتا ہے جو مانو سے ہماری بوڈی سے سمدھی جو بھی چیز ہے اس میں سے سب سے زیادہ کیوشنٹ پوچھے جاتے ہیں حالانکہ ان میں سے بھی آتے ہیں بوٹک اور اسائنی میں سے لیکن سب سے زیادہ جو پوچھے جاتے ہیں وہ اس پارٹ میں سے آتے ہیں یہ تو کچھ میں نے آپ کے سامنے اگزامپل لکھے ہیں اس کے ایک اور بھی پورشن ہے اس میں تو جو بھی میتپون ٹوپک ہیں ان کے ویڈیو اپلوڈ کریں گے ایک دو دن میں شٹار کر دیں گے سائنس کیونکہ آپ کے لئے سبھی کے لئے بہت زیادہ میتپون ہے یہ تو اس لئے میتپون سائنس ایک بہت ہی اچھا پیارا سا اور آسان سا سبجیکٹ ہے اس کو ہارڈ مت مانیے کبھی یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ گریڈ میں اور مائلہ سپر وائزر والے میں کتنا بڑا رول ہے اس سبجیکٹ کا آگے جو اس ویڈیو کے بعد میں جی ویگان سے سروع کریں گے ہم اور اس کے موڈل پیپر پریکٹی سیٹ ٹیشٹ پیپر وہ ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے اگر آپ ایمانداری سے میری کہیوی چیز کو فولو کرتے ہیں ایمانداری سے کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ ایماندار کتنے ہیں کتنی ایمانداری سے اس چیز کو فولو کر رہے ہیں ادھیان کر رہے ہیں تو آپ تیس کیوسن میں سے آرام سے پچیس سبیس کیوسن صحیح کر سکتے ہیں سکھ سے ٹین تھکی کتابیں ہیں یا یہ کتاب ہیں یا جو بھی آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہے اگر آپ فولو کریں گے تو آپ کو کافی بینفیٹ ہوگا اس میں تو مطر آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اس کے علاوہ اگر جنرل سائنس سے جڑا ہوا کوئی بھی کیوسن ہو اگر آپ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی اگر چیز آپ کو سمجھ نہیں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر سبی کے جو رائے ہیں یا اگر سبی کے کیوسن سماندروپ سے تو نیکش ویڈیو میں ان کو سمیلت کر دیا جائے گا اور پلیز مطروں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے آپ شیئر کیجئے زیادہ زیادہ ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ جے ہن جے بارت